کابل ائرپورٹ پر داخل ہونے کی کوشش میں طالبان کے ہاتھوں مار پیٹ کا سامنا کرنے والے اور ملک سے نکلنے کیلئے بیتاب حجوم میں اپنے خاندان والوں کو پیچھے چھوڑنے پر مجبور ہو جانے والے یہ ہیں عبدالبشیر رحیمی میں امریکی فوج کے ساتھ تعمیراتی کاموں کے کانٹریکٹر کی ایسیت سے کام کرتا تھا جب طالبان آئے تو میں نے خاندان سمیت وہاں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن تین دن ائرپورٹ پر گزارنے کے بعد رش کی وجہ سے میں انہیں ساتھ نہیں لا سکا دوبائی اور پھر امریکی ریاست نیو میکسیکو کے پناہ گزین کیمپ میں کچھ ماہ گزارنے کے بعد وہ ریاست ورجینیا آگئے عبدالبشیر اب اپنے مامو ذات قزن عبدالحکیم کے ساتھ ٹیکنیشن کا کام سیکھ رہے ہیں عبدالحکیم پانچ سال تک افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ بطور مترجم کام کر چکے ہیں سات سال پہلے وہ امریکہ منتقل ہوئے تھے اور اب وہ امریکی شہری ہیں امریکی فوج کے لئے کام کرنے والوں کی جان کو خطرہ ہے اگر طالبان ان کو پکڑیں گے تو مار دیں گے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہم انسان ہیں وہ آپ کو اس طرح ماریں گے جیسے آپ جانوروں کو مارتے ہیں ویتنام جنگ کے دور کے بعد اپنی نویت کے سب سے بڑے آپریشن کے تحت گزشتہ سال تقریباً اسی ہزار افغان پاناگوزینوں کو امریکہ میں آباد کیا گیا ہے ان پاناگوزینوں کی طرح عبدالبشیر بھی ہمنیٹیرین پرولی کی ایک عارضی حیثیت میں امریکہ میں داخل ہوئے تھے اب بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ایسے افغان پاناگوزین جنہیں امریکہ میں مستقل رہائش کی قانونی حیثیت حاصل نہیں انہیں عارضی تحفظ کی حیثیت میں پرمیٹ جاری کیے جائیں گے جسے ٹی پی ایس کہا جاتا ہے عبدالبشیر اور ان کے قزن اس نئے اعلان پر خوش ہیں صرف میں نہیں تمام افغان پاناگوزین اس سے خوش ہیں میری خواہش ہے کہ اس پر جلد عمل درامت شروع ہو میں جب یہاں امریکہ آیا تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں کچھ سیکھ سکوں کچھ کام کر سکوں تاکہ امریکہ نے جو میری مدد کی ہے میں کسی طریقے سے وہ لوٹا سکوں یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی مدد ہے خاص طور پر جو یہاں نئے ہیں وہ یہاں کام کر سکتے ہیں وہ یہاں پڑھ سکتے ہیں ان میں اکثر میرے قزن کی طرح اپنے خاندان کے بغیر یہاں آئے تھے میں امید کرتا ہوں کہ صدر بائیڈن ان لوگوں کے لیے بھی تبدیلیاں لائیں گے جو افغانستان میں پیچھے رہ گئے ہیں جو امریکی فوج کے لیے کام کرتے تھے یہ عارضی تحفظ ان دو ہزار آوان شہریوں کو بھی حاصل ہوگا جو تعلیم ملازمت اور سیاحتی ویزے پر امریکہ آئے تھے اور اگست میں طالبان کے اقتدار میں آنے کی وجہ سے واپس اپنے وطن لوٹ نہیں سکتے تھے عبدالبشیر امید کرتے ہیں کہ اس نئے اقدام سے ان کے خاندان کے آنے کی راہ ہموار ہوگی مجھے بڑی تشویش یہ ہے کہ میرے بیوی بچے افغانستان میں اکیلے ہیں ان کا ہواں کوئی نہیں میری خواہش ہے کہ مجھے گرین کارڈ مل جائے تو میں انہیں بھی یہاں لا سکوں تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو وہ افغان جو پی رول پر امریکہ داخل ہوئے تھے وہ یہاں پناہ یا اسائلم کی درخواست دے سکتے ہیں تاہم بائیڈن انتظامیاں کانگرس پر ایسی قانون سازی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے جس سے ان افغان پناہ گزینوں کو ایک اور راستہ مل سکے گا تاکہ وہ امریکی شہریت کے اہل ہو سکیں نیلو فرمغل وائس آف امریکہ فالس چرچ ورجینیا